ہیلو دوستوں گوڈ ایوننگ ویلکم بیک تو مائی گارڈنگ چینل گرو این بلوم دوستوں یہ میرا ربر کا پلانٹ ہے اور کافی خوبصورت سا ہاؤس پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتیاں بہت سندر لگتی ہیں کلر بھی بہت پیارا ہے کلر کے حساب سے اس میں کچھ ویریشنز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ایک یہ دارک پتی والا ہے جس کی پتیاں لائٹ گرین ہوتی ہیں وائٹ پیچز ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ڈیفرنٹ کلرز مل سکتے ہیں اور سارے کلرز میں یہ بہت سندر لگتا ہے اس کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ پودا جو ہے ایک بہت اچھا ایئر پیوریفائر ہے کہ اس کو اگر آپ جہاں پر رکھیں گے تو وہاں اسپاس کی ہوا کی جو ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو یہ ایبزورب کر کے ہوا کو پیور کرتا ہے تو ہیلتھ کے اس آپ سے بھی یہ پودا ہمارے لئے بہت بینیفیشیل ہے اور انڈور میں بہت اچھا چل جاتا ہے انڈور میں آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں پر اس کو انڈائریکٹ سنلائٹ ملتی ہو مطلب ڈائریکٹ دھوپ نہ ملے تو ایسے دھوپ کی روشنی جرور ملنے چاہیے اس کو تین چار گھنٹے کی تو یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے لیکن آپ ڈارک روم میں نہیں رکھیں گے بلکل اندھیرے کمرے میں یا جہاں بلکل سنلائٹ نہیں آتی ہے وہاں پر اس کو نہیں رکھیں گے اور اتنا بڑا ہو گیا اس کی اچھائی ہو گئی ہے اور کافی بڑے ڈائی میٹر میں اچھے سے گروہ کر رہا ہے ایک گرین پتی والا میں نے دیکھا ہے اور ایک تو اتنا بڑا ہو گیا ہے پورا برگد ہو گیا ہے میں نے بہت گوھر سے دیکھا کہ یہ واقعی ربر پلانٹ ہی ہے تو مجھے سمجھ میں آئے کہ اس کی پتیاں دیکھیں تو لگی رائے تو یہ پودا اگر آپ گراؤن میں لگا رہے ہیں اور اوپن میں لگا رہے ہیں کہیں پورا دن کی سنلائٹ مل رہے تب بھی یہ پودا بڑے آرام سے گروہ کر جاتا ہے تو بلکل یہ سوچنے کی جورت نہیں ہے کہ اس کو انڈور ہی رکھنا ہے یا آؤٹڈور رکھنا ہے کہ آؤٹڈور میں بھی بہت اچھا چلتا ہے اور اس کی پتیاں جو ہیں ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ جب تیج ہوتی ہے تو پتنیوں پر تھوڑا سا فرق پڑتا ہے تو وہ تو کسی بھی پودے کی پتیاں جو ہیں تیز دھوپ میں خراب ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا گلاب اور کنیر کے پتیاں بھی تیز دھوپ میں تھوڑا سا برن ہو جاتی ہیں تو بس اتنا سا ہی فرق پڑتا ہے تیز دھوپ میں باقی اس پودے کو دھوپ کی اچھی امانٹ ملنا بہت ضروری ہے اس کی اچھی گروہت کے لیے بڑی اترائیو کرتا ہے یہ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی مٹی کی تو مٹی جو ہے اس کو ویلڈرینڈ چاہیے ہے آپ اس میں ایسی مٹی سوئل میڈیا اس کا ایسا تیار کریں اورگینک میٹرز زیادہ سے زیادہ رکھیں گے تو اچھا ہوگا باقی مٹی ایسی ہو جس میں پانی نہ رکے کنٹین نہ کرے زیادہ دیر تک سوگی نہ رہے مٹی پانی آپ ڈالیں تو اس کے لیے گملا بھی آپ کو ایسے لینے ہوئے جس میں ڈرینیج ہول اچھا ہو مطلب پانی اچھے سے نکل جائے ایکسٹرا پانی ترن سے نکل جائے تو آپ ایسا گملا لیں گے سیمنٹیڈ یا آردن پوٹ لیں گے تو بہت اچھا ہے پھر آتی ہے اس کو بوشی بنانے کی بات تو یہ میرا جو پودہ ہے یہ سیدھے سیدھے ہی گروہ کر رہا تھا بلکل چار فٹ کیوں چاہیے اس نے لے لی تھی لیکن اس میں بلکل بھی برانچز گروہ نہیں ہو رہی تھی بلکل سنگل سٹم میں یہ پودہ گروہ کر رہا تھا تو اس کی مارچ میں میں نے کٹنگ کر دی تھی تو آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کا پودہ بھی ہے ملٹیپل برانچز اس میں گروہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹاپ سے تھوڑا سا ایریا آپ نیچے کا رکھیں اس کے بعد میں اوپر کا جو ایریا ہے وہ آپ کاٹ دیں گے جیسے میں نے اس کو کاٹا ہوا ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ کہ یہ برانچ ڈیولپ کی ہے کہ یہ تو کافی لمبی ہو گئی ہے اور اس میں پتیاں بھی آ رہی ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس کی گروہ بھی تھوڑی بوسٹ ہوئی ہے اور مطلب یہ کہ پتی سے بڑھ رہا تو اتنی جلدی گروہ نہیں ہو رہی تھی ایک ہی سٹم میں گروہ ہو رہا تھا اور جب یہ ملٹیپل برانچز آئی ہیں تو یہ تھوڑا جلدی جلدی گروہ ہو رہا ہے مطلب اس میں بھی بہت زیادہ پتیاں آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ پتیاں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس میں نیچے سے بھی گروہ تھانی شروع ہوئی ہے یہاں سے دیکھیں آپ یہ والا ایریا دیکھیں جبکہ مجھے نیچے سے یہ نہیں چاہیے تو میں ان کو سوچ رہی ہوں ہٹا ہی دوں کیونکہ مجھے نیچے سے بہت زیادہ بوشی نہیں چاہیے نیچے تھوڑا کھالی رہتا ہے تو ہوا کا ہوا گمن اچھا ہوتا رہتا ہے اور لیکن اوپڑ میں اچھی گروہ تھا گئی ہے جو کہ مجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو آپ کا بھی پودہ اگر گروہ نہیں کر رہا ہے اس میں زیادہ پتیاں برانچز نہیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو پرون کر کے دیکھیں لیکن پروننگ کرنے کا سمیہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے پروننگ اس کی فروری مارچ میں ہی کریں گے جیسے میں نے مارچ میں کیا تھا اگر ابھی آپ نے نہیں کیا ہے تو ابھی آپ دو تین مہینے اور انتظار دیکھیں آپ جولائی آگست میں کریں جب مونسون آ جاتا ہے اور ہوا میں مویشن ہوتا ہے ہمیڈیٹی ہوتی ہے کیونکہ گرمی میں پودوں کی پروننگ کرنا اس سمیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان کی ہیلتھ کے بہت ڈرائی موسم ہوتا ہے تو کبھی کبھی پودے جو ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں سروائیو نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی پروننگ یا کٹنگ اور جو رہتا ہے کیا نام ریپورٹنگ کا یہ بھی آپ ابھی اس سمیہ نہیں کریں گے ریپورٹنگ کرنی ہے تو آپ سپرنگ میں کریں گے یا پھر ادھر مونسون میں آپ کر سکتے ہیں اس سمیہ یہ اپریل مئی جون کا ٹائم جو ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہیلتے ہیں کی کٹنگ پروننگ اور ریپورٹنگ کے لیے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگست میں کریے گا تو بہت صحیح رہے گا ستمبر میں اگست میں جولائی میں بھی جب مدب دیکھ لیں کہ ہاں موسم بھیگا ہو گیا ہے اچھی خاصی اس ٹائم آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ کٹنگ کریں گے تو اس میں بہت ساری کٹنگ بھی ملیں گی تو مجھے بھی ملی تھی تو میں نے یہ کٹنگ لگا دی تھی اس پارٹ میں اور یہ دیکھیں کہ یہ والی کٹنگ میری گرو ہو چکی ہے حالانکہ لگائی تو تین چار تھی لیکن ان میں سی اس نے ایک نے ریسپانڈ کیا باقی کو میں نے پہلے ہی نکال کے فیک دیا تو اگر لگی رہتی تو شاید وہ بھی چل جاتی پر میں نے تھوڑا سا جلدی کری یہ ایک فائیکس کی کٹنگ لگائی تھی یہ بھی گرو ہو چکی یہ پلانٹ تیار ہو گیا ہے لیکن اس نے تھوڑا لیٹ ریسپانڈ کیا پر چل گئی یہ کٹنگ تو اچھا ہے کہ کٹنگ سے ایک نیا پودھا تیار ہونے والا ہے جبکہ یہ والی مٹی تھی اسپیشلی میں نے کٹنگ کے لیے تیار نہیں کی تھی اس میں گارڈن سوائل کی ماترہ زیادہ ہے لیکن جب آپ کٹنگ لگائیں اگر اس پرپٹ سے لگا ہی رہے ہیں کہ کٹنگ سے کوئی پودھا گرو کرنا ہے تو مٹی کا تھوڑا دھیان رکھیں کہ یہ مٹی جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کوکو پیٹ اور ورمی کمپوزٹ اور رائس ہس اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو مٹی تھوڑی بربری پورس ہوگی ایسی مٹی میں کٹنگ جو ہوتی ہے جلدی سروائیو کرتی ہے تو اگر آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں پرپسلی تو اس کو آپ ایسی ہی مٹی میں گرو کریں گے میں نے تو یوں ہی لگا دیا تھا لیکن کھہر یہ چل گئی ہے تو اچھی بات ہے مجھے نیا پلانٹ ملنے والا ہے تو کٹنگ کرنے کا پروننگ کرنے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بہت ساری کٹنگ مل جائیں گے اس سے آپ نئے پودے گرو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں گے اس میں فرٹلائزر کی تو فرٹلائزر اس میں جو ہے آپ ایک مہینے میں ایک بار دے دیں تو اس کی گروت کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ ہیوی فیڈر ہوتا ہے اس کو مطلب سمیں سمیں پر خات چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے تو آپ باقی پلانٹس میں جو بھی خات دیتے وہ اس میں دے سکتے ہیں اچھے امانٹ میں نیٹروجن ملے گا تو یہ پودا جو ہے بہت اچھے طریقے سے گرو کرے گا دو مہینے کے انٹر پر اس میں آپ کومپوزٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اس میں نیم کی کھلی بھی مکس کر دیں گے تو بہت اچھا رہے گا اس کے لیابا میں آپ اس کو این پی کے بھی دے سکتے ہیں اسے بھی اس کے گروت اچھی رہے گی این پی کے کا ایک چمچ لے کے اس کے جو دانے رہتے ہیں وہ آپ اتنے بڑے گملے میں یہ بارہ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے اتنے بڑے گملے میں آپ اگر ایک چمچ ڈال دیتے ہیں پھر وہ آرام آرام سے اپنا لیتا رہتا ہے پودا جو ہے نیوٹریشن لیتا رہتا ہے اور پودی کی گروت جو ہے اچھی رہتی ہے ہیلدھی رہتا ہے پودا تو اس طرح سے آپ کوئی بھی سلوریلیس فیٹلائزر آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ کمپوسٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن سمیہ پہ دو مہینے کے انتر پہ تو اس کو آپ کو دینا ہی ہے فیٹلائزر تو اس کی گروت ہے جو بہت اچھی رہے گی اس کی پتیوں کا جو لک ہے ایک دم گلاوسی لک ہوتا ہے ان کا تو اس کے لیے بھی جسے دھول مٹی والا موسم ہے تو آپ کیا کریں کہ دو تین دن میں ایک بار کسی گیلے کورٹن کے کپڑے سے اس کی پتیوں کو پوچ دیں گے جس سے یہ اس کی جو شائن ہے اس کی جو جو لک ہے ان کا یہ برقرار رہے گا تو پودھا جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ابھی ہوا جو چل رہی ہے بہت دھول بری ہوا چلتی ہے جس کے وجہ سے یہ پودھا جو ہے تھوڑا سا باقی پودھے بھی اور یہ بھی تھوڑا دھول مٹی سے خراب ہو جاتے ہیں گندے سے دیکھتے ہیں تو اگر ان کو تھوڑا سا پوچ دیں گے آپ تو یہ اور سندر لگیں گے دیکھنے میں اور ابھی جیسے گرمی ہے بہت زیادہ تو آپ اس کو جو وارٹرنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو شاور بھی کرا سکتے ہیں تو اس سے اس کی پتیوں کو جو ہیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی اچھا محسوس کریں گے پودھے اور اس کا جو اس کا لک ہے وہ بھی برقرار رہے گا تو آپ اس کو شاور بھی کرا سکتے ہیں لیکن وارٹرنگ اور شاور جو کرانا ہے وہ آپ دن میں نہیں کریں گے جس سے میں تیز دھوپ بالے جو گھنٹے ہوتے ان میں نہیں کریں گے شام کو پانچ بجے کے بعد کریں گے سبے سات آٹھ بجے کے پہلے پہلے آپ کر لیں گے دوپہر میں نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ساری جو ٹپس میں نے دی ہیں ان کو فالو کیجئے آپ کا پودہ ہیلدی رہے گا اور بوشی بھی ہوگا اگر پروننگ کرنی ہے تو جلائے گست میں آپ پروننگ کر دیجئے گا تو آپ کو جو بوشی ہونے والی جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا آپ کے پودے کا اور پودہ آپ کا ہیلدی رہے گا میں نے جو انفرمیشن آپ کو دی ہے آپ کو پسند آئی ہو پلانٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر